وہ ہمارے بارڈر کو نہیں بانتے اور دوسرا ہے کہ کچھ ایس اوپیز ہمیں دونوں سٹیٹس کو تیکھ کر لینے چاہیے ہمارے بارڈر کو مانے اور باقی جو بزنس مین کے لیے اس کے لیے ریلیکسیشن ہو سکتے ہیں لیکن بزنس مین کتنے ہوں گے بہت کم ہوتے ہیں آپ کے لیے ارض یہ ہے کہ پشتون اور افغانیوں کے لیے یہ بات ہے وہ بھی وہ ہیں جو مہاجرین ہیں کئیوں کے پاس پاکستانی سٹیزن کارڈ ہے جو کچھ سٹمز ہیں ان کو تو نہیں نکال رہے ہیں جنرندر موڈی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے سمجھی یا نہیں سمجھی لیکن وہ افغانستان والے سمجھ گئے وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ آنے والے چار پانچ سال میں افغانستان ہم سے بہت آگے نکل جائے گا اور انڈیا ان کا ساتھ دے گا جیسے بنگلہ دیش آرڈی نکل چکا ہے نا ویسے ہی افغانستان بھی نکل جائے گا کیونکہ اس طرح پلسطین بھی حاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب لوگ یہاں پر عوام نکل رہے ہیں ٹھیک ہے پلسطین ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ یہ ہوئے جو آپ نے افغان کو یہاں پر پناہ دی ہوئے ہیں اب ان کو کیوں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے ایک طرف پر جو ہے نا آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم پلسطین کے ساتھ ہے پلسطین پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہے یہ یہ کافر ہے اس میں ایک بندہ مجھے کافر بتائے گی کہ میں جو ہے نا آپ کو جتنا جرمانہ کہتے ہیں ہندو بدیہ کے ہم ملازم تھے ہندو بدیہ کے انگلیش گورنمنٹ تھی اور ہندو بدیہ کے میں ادھر سے مائگریٹ ہو گئے میری فیملی آئی ہندو بدیہ سے ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہدھر ہاں کیا ہو رہا ہے سارے پٹھانے لوگوں نے ایک ہی نظر سے ایسے یہ ملوکہ کنسپٹک بڑھا ہے یہ پٹھانے یا بھانی ہے آپ صرف فاغانیوں کو نشانہ نہ بنائیں سبھارتہ سبھارتہ سبھانیوں کو نشانہ ہے جو بندہ پسٹو بھلتے پر شاپ پشاور گئے آپ اس کی پیچھے پڑھے آپ کاب جا رہے ہیں ہاں بزنس کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو یہ گورنمنٹ پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ مائگریٹ ٹو آفانستان رلو پاکستان تو کچھ نہ نہ کریں ہم فیور کے یہ وہ جہاں پہ آکے پروپٹیز کریدیں بزنس کریں فیکٹریز لگائیں کیونکہ انہوں نے آج نہیں تو کل واپس جانا ہی ہے تو اب ہم نے ان کو اتنا پر موڑ کر دیا کہ وہ یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں تو اب کسی کو پریشان کرنا یہ بھی غلط ہے تو آفانستان کا ان دنوں میں انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن بڑا بزنس جان رہا ہے بڑے ملک ریلیشن بہتر ہے میچ ہو یا اوبرال بڑا میس جل کے رہے ہیں لیکن وہ اکل سے کام لیتے ہیں اور ہم نقل سے کام لے رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ وہ ہمارے ملک آئیں گے تو ہمارا ملک اور ترقی کرے گا ایسی ہے ہماری جو ہے نا یہ بڑے جو ہمارے اوپر مسلط کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں ملتا تو یہ کہیں نہ کہیں سکتے ہیں لاؤنس کیا کہ جتنے بھی افغان بشیندے پاکستان میں موجود ہیں جنہیں ہم نے پناہ دی تھی آئی سے تیس سال پہلے چار سال پہلے وہ سب یہاں سے چلے جائیں ایون ڈیڈ لائن دیئے کہ بھئی اتنے ٹائم تک چلے جائیں پہل تو یہ بتائیں کیا یہ پاسیبل ہے دوسر نمبر پہ وہاں سے جو افغان گورنمنٹ تالبان گورنمنٹ کی طرف سے ریکشن آیا کہ بھئی یہ اچھا فیصلہ نہیں پاکستان گورنمنٹ کا اگر پاکستان ایسے کرے گا تو ہمیں بھی پھر ریکشن کرنا پڑے گا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان نے فیصلہ کی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ آئے وہ مائگریٹ ہو کے ادھر آئے تو ہمارے لاؤز کے مطابق انہوں نے آکے ادھر نیشنلٹی اپلائی کرنی تھی ہمارے نیشنلٹی لاؤ بھی ہیں ٹھیک ہے بلکل تو اس میں نیشنلٹی لاؤ بھی ہیں ہمارے اور آکے ان کو اپلائی کرنا چاہئے تھا انہیں نہیں اپلائی کیا اور اس کے بعد اگر کوئی بھی ہمارے خدشات ہیں موڈر سے سر سے ڈائیں بھی اور بائیں بھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر کہیں بھی کوئی خطرہ ہو تو وہ کہاں سے اگر ان کے انپلانٹیٹ انپلانٹیٹ نہیں وہ مائگرینٹ تھے ٹھیک ہوگا ابھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جو پلانٹیٹ تھے وہ ان کو انگلینڈ بیجے دے رہا ہے کچھ فیملی جو ان کی انپلانٹیٹ تھی ٹھیک ہے یہ سارے نہیں تھے یہ سب مواجرین تھے اگر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا آپ نے بولا کہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے ایسے ہی ہر کنٹری کا اپنا قانون ہے انٹرنیشنل لاب یہ کہا اب ایسے جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں ہمارا قانون ہے اب چلے جاؤ واپس ٹھیک ہو گیا ہمارے قانون کے مطابق ہم نے کہہ دیا لیکن افغانیستان آپ کو پتا ہے ٹیوریڈ لائن کو نہیں مانتا وہ یہ کل کو کہہ دے گا کہ بھئی ہم اپنی جگہ لینے آ رہے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہم نے اتنی دے تک مہمان واضح کی ان کی اچھا اس کے بعد اگر میرا میسج ہے طالبان کو ٹھیک ہے ہم نے مہمان واضح کی ادھر ٹھیک ہے اپنی زمین دی رہنے دیا اور اپنے لاز کو بائی پاس کیا ٹھیک ہے تو تب ہم نے لاز کو کیوں بائی پاس کیا تب ایک ہیمنٹی لاو ہیمنٹی لاو کے لیے ہم نے ادھر ساتھ جنگ لگی تھی تو ہم نے ان کو قبول کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب یہ جو لاو انہوں نے ابھی ابھی آرڈر ہوا ہے تو سب دوستوں کو سب دوستوں کو ٹھیک ہے یا تو لیکلائز ہو جائیں ٹھیک ہو گیا ابھی میں نکلتا ہوں کینیڈا چل جاتا ہوں میں نکلتا ہوں کینیڈا چل جاتا ہوں اس کے بعد ان کے لاز کا پاون دوں ٹھیک ہے ہمارے لاز میں بھی سیم یہی چیز ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں ہمارے اس ٹیم افغانستان کے ساتھ جیسے ریلیشن اس ٹیم بان چکے آپ کے سامنے ہیں ایران کے ساتھ بھی ہمارے کچھ خاص ریلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے سب مسلم ملک فلسطین پر اکٹھے ہیں ابھی فلسطین پر اکٹھے ہیں یا نہیں لیکن ہمارے اپنے انٹرنل میٹرز کیا ہے آپ نے جو ابھی بات کی یہ نا کہ وہ لوگ کل کو کہیں گے کہ یہ ہماری زمین ہے ہمیں اس میں سب ہمیں تو ابھی بھی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے رہے ہماری پاک فوج انشاءاللہ ہمارے سروں پر سلامت ہے وہ ہماری ہر لحاظ سے ہیلپ کر رہے ہیں ہمارے سر پر کھڑے ہیں ہم کسی کو ایک انچ بھی زمین نہیں دیں گے اگر ہماری زمین کے پر کوئی بوری نظر رکھے گا تو فوج ہے اس کو جواب دینے کے لیے جتنا ان کا بنتا تھا ہم نے ان کو سپورٹ کی امن ان کو جگہ دی کھانا پینا دیا اب جب ان کے ملک میں حالات بہتر ہوگئے ہیں ٹھیک ہے تو تو تجھوڑ ہے تو گو بیک ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے کہ بھائی دیکھیں جب حالات بہتر ہیں تو وہ لوگ جن کے پاس پاکستان کی نیشنیلیٹی نہیں ہے وہ واپس چلے جائیں جو اللیگل ہیں وہ چلے جائیں لیکن ہر پاکستان کی مارکیٹ میں دیکھ لیں ہر شہر میں دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد بزنس کر رہے ہیں کہ نہیں بزنس کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مائیگریٹ ٹو اکوانستان پاکستان ایک سوال میں بس اتنا نہ کریں ہم فیور کے یہ جہاں پہ آکے پروپٹیز کری دیں بزنس کریں فیکٹریز لگائیں کیونکہ انہوں نے آج نہیں تو کل واپس جانا ہی ہے تو اب ہم نے ان کو اتنا جانا پر موڈ کر دیا کہ وہ یہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے ہیں تو اب کسی کو پریشان کرنا یہ بھی غلط ہے ایک سوال اور پوچھوں گا اچھا سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ریلیشن اس ٹیم جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں وہ تو ایک لہیدہ میٹر ہے نیبر کی بات کریں ایران کے ساتھ میرے خیال سے بہتر ریلیشن نہیں ہے افغانستان کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں انڈیا کے ساتھ بہتر نہیں ہے چائنہ کے خلافہ ہر کنٹری جو نیبر ہے اس کے ساتھ نہیں بہتر دنیا ریلیشن بہتر افغانستان انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ خراب کر رہے ہیں میں آپ کو صرف اتنا عرض کروں گا میں ایسے جنرل جتنا مائنڈ پر سہ پھرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے میں اتنا کروں گا کہ جو حکومت پاکستان نے ابھی کے ٹیکر گورنمنٹ نے فاصلہ کی ہے ٹھیک ہے اس کو بہت پہلے ہو جائنا چاہی شردہ دیم یہ رہے ہیں وہ اور میں تکرانیوں کے ڈ مارد کا دے cubesہ رہے ہیں ہوتا ہے وہ اس جس کریں گے دڑے ہور интересно بھ Widے وہ آریر کہ ٹھیک ہے وہ کارو بار جو کی آرہا ہے ہر وہ آر عراء کیے تمہار سسدگیھے ان کو بھی اپ اس کے پارچوی کو کورتے ہیں میرے آرے ہیں ساس پیلا ہے ہر وہ دیتم شواریوں کے ساتھ رہا ہے وہ دیتمکہ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تسپدر جس پر رہے ہیں ٹچ پیر ٹھیک ہو گیا اچھا سر آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے سیم سوال آپ سے کروں گا کہ دنیا ریلیشن بہتر کرنے کی طرف آ رہی ہے اور ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے مطلب اپنی مجبوری سمجھیں جیسے بھی افغانستان کے ساتھ ہم تلقہ جو کہا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ایران کے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے ہیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارے شروع سے ہی ایسے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں نے نا تو وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ جنگ لڑنا چاہ رہا تو آؤ لڑو پر ایسی جنگ لڑو کہ آپ اپنے ملک میں سے گروبت ختم کرو ہم اپنے ملک میں سے ختم ہوں تو وہ اس طرف لگے ہمیں کہ ہم ترقی کیسے کریں ہمارے لوگ ابھی تک سیاست ابھی تک پارٹیز ابھی تک پھرکے ان کو نہیں چھوڑ لیں تو ایسے ترقی نہیں ہوتی ایسے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے ایسا لگتا ہے کہ جو نرندر موڈی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے سمجھی یا نہیں سمجھی لیکن وہ افغانستان والے سمجھ گئے وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ آنے والے چار پانچ سال میں افغانستان ہم سے بہت آگے نکل جائے اور انڈیا ان کا ساتھ دے گا جیسے بنگلہ دیش آرڈی نکل چکا ہے نا ویسے ہی افغانستان بھی نکل جائے گا کیونکہ وہ فرقہ واریت اور پارٹی بازی کو چھوڑ کے اپنے قوم اور اپنے ملک کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں کوئی کبھی کٹھے ہو کے نہیں بیٹھے کہ یار پاکستان کا سوچیں ہر کوئی اپنا اپنا چورن بیچ رہا ہے کوئی کشمیر کا چورن بیچے گا کوئی مذہب کا چورن بیچے گا کوئی یہ کہہ کہ ہم فلسطین کے برما کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ معاملات ہے ایسے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں سب لوگوں سے اگری میں تو ان کی بات سے اگری کرتا ہوں میں بھی اگری کر رہا ہوں اپنی کہہ رہا ہوں کہ میں اگری کر رہا ہوں میں نے اپنی ایڈنٹری بھی شو کر دی اور اس کے بعد جو رہنا پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا جب بھٹو دو رہا ہے نواشی دو رہا ہے پھر بینیزیر دو رہا ہے پھر آگے آگے انشورٹ کہہ رہا ہوں پھر ابھی پونے چاسر کا ہم بھول ابھی بھوکے نکلے پھر کے ٹیکر پھر وہی ہمیں کھامی ہیں ہم تو اپنے جمع خرچی میں لگے ہوئے ہیں آپ کھانا کھا رہے سے زیادہ ہم جمع خرچی میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بنانا کو ہوش کے ہوش پہ ٹھیک ہو گیا ہوش میں جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لاس میں کوئی ایک بات کرتے ہیں ادھر سے پھر ہم بات کو وائنڈ اپ کریں گے آپ کا کھانا بھی تھوڑا پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ صرف کہہ دینے سے زندہ بات ہو جائے صرف میسیج یہی ہے کہ اگر ساری پارٹیز کے جتنے بھی جو لیڈرز ہیں اگر سن لیں تو ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی اے سارا کچھ تب ہے اگر پاکستان ہے پاکستان پھر ہندو بدیے کے ہم ملازم تھے ہندو بدیے کے انگلیش گورنمنٹ تھی اور ہندو بدیے کے میں ادھر سے مائیگریٹ ہوگے میری فیملی آئی فرس فیملی ہندو بدیے سے ابھی کیا ہو رہا ابھی کیا ہو رہا ہاں کیا ہو رہا ظلم ہو رہا مسلمان کو پکڑ کے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے سر اب میں میرے نسار صاحب بیٹھے ہیں زلہ صاحب میں وکیل ہو کے کہہ رہا ہوں زلہ صاحب زلہ صاحب میں میرے چچو لگے ہیں ٹھیک ہے ڈس سگن سہن جاج ٹھیک ہے یہاں میرے والا صاحب ادھر وزرڈ کر گیا ہے تو انہوں نے میرے یہ بتایا ہے کہ ادھر جس سسٹم کا اتنا عزت ہے کہ صبح اٹھ کے نا جب جس سب آتے ہیں نا ڈس سر کے ساتھ جاج تو وہ سب مقلا اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سلوٹ کرتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے چچا آپ کے چچا وہاں پہ جونس ہیں وہ کیا لگے ہیں صحیح جاج انڈیا میں انڈیا میں ایک سائیڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے دوسی سائیڈ پہ وہاں پہ مسلمان جاج بھی لگے تو اس کے بعد ابھی تین سو کتر اے بی کیسل بھی تو کر دیا یہ انڈیا کی کوٹ سے ٹھیک ہو گیا یہ میری دعا ہے کہ یہ ہماری سپریم کوٹ بھی کوئی ایسا فیصلہ دے ٹھیک ہے ایک سو چالیس نمبر پہ ہے ٹھیک ہے ہماری ہماری عدل کے حساب سے ٹھیک ہے ایک سو چالیس نمبر ہے ٹھیک ہے جس کا صدر ہوگا اس کے پسلے ہوں گے ایسے نہیں ہوگا میری دعا لال لکھا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اچھا لگا جی بات کر کے اور وہ بات مزید بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اخلاقا بہتر نہیں لگ رہا کیونکہ کھانا اسے ہم وہ کھا رہے ہیں تو ہم اسے وائنڈ اپ کریں گے نہیں نہیں بہت شکریہ اچھا جی جی آپ کیمرے میں نہیں آرے پریشانہ اچھا لگا جی بات کر کے ہرے کی اپنی 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 اپنینین ہے آپ سر کھانا دوبارہ سے جوائن کریں بہت شکریہ آپ کے نہیں کھانے کی کوئی ٹینش بہت شکریہ لیکن انصاف چاہیے ادھر پاکستان میں میری چیز جسز پاکستان سے پاکستان کے یہ حالات ہیں ہمارے وکیل کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے عوام کے لیے زبردستی بہت اچھا لگا پاکستان کے لیے انصاف چاہیے ہم اس لیے میں بھی سٹوڈنٹ ہوں آج مجھے کیسلا نیا ملے آج ملے جوز نیا کیسلا مل رہا ہے کس کو پکڑ رہے ہیں کس کو چھوڑ رہے ہیں بہت شکریہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ پاکستان کی گورنمنٹ نے نوز کیا کہ جتنے بھی افران ہیں پاکستان میں موجود ہیں انہیں ڈیڈ لائن دی تھی کہ پاکستان چھوڑ کے افرانکستان واپس کلے جائیں پہلے نمبر میں سوال بہت سے لیکن پہلا ایک ساتھا سوال ہے کہ یہاں پاسیبل ہے پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو اور کوئی بھی مارکٹ ہو وہاں پہ بڑی تعداد افران جو بھائی ہیں ان کے بزنس جا رہے ہیں کیا پاسیبل ہے کہ سارے چھوڑ کے واپس کلے جائیں گے دیکھو یہ تو کلکل کوسیبل نہیں ہے کہ مثالوں کا یہاں پر جوانا بڑے سالوں سے جوانا ان خاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب اتنے جلتی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگی ہے دوسری بات یہ لوگ چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے چالیس پچاس سال کا لین لین ہے ٹھیک ہے اور مثال چار پانچ سال آپ باہر کسی بھی ملک چلے جائیں کسی بھی ملک چلے جائیں آپ کو انیسٹیلیٹی مل جائے ایسے ہی ہے یہ بہت واحد یعنی سرط رہ گیا اب تم ملک ہے ہمارا پاکستان ٹھیک ہے جو ان کو یعنی انیسٹیلیٹی نہیں دی ٹھیک ہو گیا اور پھرے ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں کوئی مسلمانوں کو لے کے کوئی ایشیو ہوتا ہے ہم سب سے پہلے دھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت درد ہے ہمیں بہت احساس ہے یہ نیبر کنٹری افغانیستان ہے مسلمان کنٹری بھی ہے ایک مطلب اس کم سب سے اگر دیکھا جائے تو انہیں ہم کہا رہے ہیں ہم باپر چل جائیں مطلب یہاں پہ بھائی چارہ ہم دردی اور یہ ساری چیزیں نظر کیوں ہوا آپ کو لگتا ہے اب جس طرف پلسطین بھی یہ حاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک طرف پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم پلسطین کے ساتھ یہ بوسری سائٹ پلسطین پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کافر ہے ایک بندہ مجھے کافر بتائے گی کہ میں جتنا جرمانہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اچھا اس سے ریلیشن آپ کو لگتا ہے کہ مزید خراب نہیں ہوگی جو بارڈر پہ جو ایشوز جلتے رہتے ہیں پشاہد فبر اوکان پاکستان بارڈر کے اوپر کنفلکٹ چلتا رہتا ہے پہلا ہی پاکستان کے کاروباری حالات بلکل زیرو پہ آجو گیا ٹھیک ہے اس مارکیڑ میں پیسہ کپڑے کے کام میں ہر کام میں ان کا سمجھ تو یہ بزنس جب یہ پیسہ جب سے چلا جائے گا کسی اور ملک چلا جائے گا تو آپ کو ملک کی سر ترقی کرے گا اور یہ بعد میں بڑی کرنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو شک ہو کسی بھی شہر کسی بھی مارکیٹ میں جا کے سروے کر لیں کہ بڑی تعداد میں جو افغان ہیں سرمایہ نا رہے ہیں یا آپ فیزنس کر رہے ہیں مجھے بھائی میں پاکستانی پاکستانی مجھے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سارے بٹھانوں کو ایک ہی نظر سے ایسے یعنی بلو وہ کنسیپٹک بنہ رہے یہ بٹھان ہے آپ صرف افغانیوں کو نشانہ نہ بنائیں جو بند پسطور پیشاور گئے آپ اس کی پیچھے پڑ آپ کب جا رہے ہیں دیکھو میرے بات سنو یہ انڈیا سے آپ کے تھوڑے لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا کے ساتھ افغانی ساتھ ساتھ افغانی ساتھ ساتھ افغانی کو خالی ٹارگیٹ نہ کیا جائے زبردست ہوگیا اور دیکھیں ادھر بات میں یہ کہنا چاہوں گا ان دنوں میں انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن بڑا بیزنس چال رہے بڑے ملک ریلیشن بہتر ہے میچ ہو یا اوبرال بڑا 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 اکل سے کام لیتے اور ہم نقل سے کام لے رہے ہیں ملک وہ کہہ رہے کہ ہمارے ملک آئیں گے تو ہمارا ملک آردہ رکھی کرے گا ہمارے جو ہمارے مسلط کی ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا تو یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈراما نکال دیتے اور آوام کے سامنے راگ لیتے آوام کو ضلیل کرنا ان کا بچپن سے پیشہ لیتے چلے گے سب چلے گے بشابر تک یہ سارا افغانستان کیا آپ کو شکریہ مجھے پتا ہم تو آرہے ہیں اپنا اپنی جگہ لے اس کی دنے آڈی پسلی نہیں ہے کہ اس نے امریکی کو شکاست دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ کہ دیں گے یہ معاملات کرنی چاہیے یہ محبت کیونکہ انہوں نے چالیس سال کھا ہے یہاں پر انہوں نے چالیس سال کھا ہے ان کو نرمی سے نکالنا چاہے اگر نکالے یہ ان کا تعلقات ہمارا اس کے ساتھ خراب ہو سکتی اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر یہ انڈیا کروارا جس طرح تعلقات اس کے ساتھ خراب کریں ہمارا پڑوسی ملک ہے یہ انڈیا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ایران کسی بھی دیکھونا اس مارے بھول سی پڑوسی ملک ساروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں سوائی افغانستان اور ان کے ساتھ بھی یہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہوں باجہ اوڑی جنسی کہ آپ پاکستانی ہو ٹھیک ہے آپ تیرا جانا آئیڈی کار دے سکتے آر چیز دیکھ سکتے ٹھیک ہے بیچ میں سے ہمیں بھی لوگ گسیٹی جا رہے ہیں آنج آپ واپس کب جا رہے ہیں دیکھو میرے بھی اتنا بورا لگ رہے ہیں تو ان کے بہت بورا بات کرنے چاہیے نرمی سے ٹھیک ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے جنہوں نے آئیڈی کارڈ بنائی مل گی ہیں ان کو بھی بیچ دوبارہ لے آرہے ہو نو 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 نکال رہے ہیں ہمارے حکومت سے یہ ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان کی نیشنیلیٹی ان کے پاس ہے اگر اتنا بزنس کرتے ہوئے بھی یہ کہ دیا چاہیے بھائی آپ ایک منت کے اندر دس دن کے اندر پاکستان چھوڑ کے پھلانی سان چلے جائیں پہلے نمبر پہ میری پس پاس پاس نہیں ہے ایسا ہو کرایا کا مکان ہو آپ مالک مکان بول دیکھ ایک مینے میں خالی کر 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 کسی 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 کھول کتاب کھول بڑی بات ہے کھل بجور تک کھل کو یہاں تک آٹی یہ ہمارا خالی کر دو میور لائن کو ہم نہیں مانتے جب آگے کہ یہ خامیش ہو گئی ہے تو جو مسلمان کو لٹ پھر ہم پتھان مارے جائیں پتھان مارے جائیں پنجاب ماشاءاللہ بڑا محبوس جگہ سمجھ گیا میں بات کر رہا ہوں کلیر بات سمجھ اگو ادھر پائرنگ کریں کہ پائرنگ تک نہیں پھنچ وہاں پر ہمارے سر بھی لگنا اگر ادھر سی پائرنگ کرنا مسلمان قتل ہو رہے ہیں انسانیت کی جان جارہی اور خاص طور پر پتھان کو نشانہ بنائے جا رہا رہا ہے یہ دیکھیں جی اچھا لگا ان سے بات کر کے اور اپنی اپنین آٹیکلز کر رہا ہوں سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں سی اے کے سٹوڈنٹ ہے آپ کیا کرتے ہیں میں بھی سی اے کے سٹوڈنٹ ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کریں وہ یہ ہے پاکستان گورنمنٹ نے یہ ناؤنز کیا کہ جتنے بھی افغانی ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں افغان جو ہمارے بائیں وہ یہاں سے چلے جائیں ڈیڈلائن دے دی ادھر سے افغانیستان کے جو تالبان ہے تالبان گورنمنٹ ہے انہوں نے وارن کیا پاکستان کو کہ بھائی آپ جس طرح سے اپنا یہ کر رہے ہو ہمارے بشندوں کے ساتھ ہمارے افغانیوں کے ساتھ یہ بہتر نہیں ہے پہلے تو مجھے بتائیں کیا یہ پاسیبل ہے لہور کی کراچی اسلام آباد گجران پاکستان کا کوئی بھی سیٹی لے لیں ہر سیٹی میں افغان پشتون بھائی بزنس کر رہے ہیں بڑی بڑی مارکٹ میں بزنس کر رہے ہیں کیا وہ ایک ماہ میں یا ایسے کچھ دنوں میں جا سکتے ہیں پاسیبل ہے ہاں ڈیڈلائن کو ایکسٹینٹ کر دیا جائے لیکن لیکن بھیجا جائے لیکن بھیجا جائے بھیجا جائے کیونکہ تین دہائیوں سے ہم نے ان کے ہسپیٹلیٹ کی ہے تو ٹھیک ہے اب ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ان کے کچھ ایلیگل ایکٹیویٹیز میں مولویس ہیں تیروریزم کا بھی ان پہ الیگیشن ہے تو دس پندر دن ایکسٹینٹ کر دیں لیکن بھیجنا چاہیے ایک مہینے کے بھی ایکسٹینشن دے دیتا ایک میں کہتا ہوں دو مہینے کے لیے چار میں ایک دو چیزیں آپ نے ایک بات کی ایک تو یہ کچھ لوگ ایلیگل ایکٹیویٹیز میں ان بھال وہ تو میں سرعام کہتا ہوں کہ انہیں دو مہینے دس دن کے ایک دن کے اندر انہیں بھیج دینا چاہیے جدر سے بھی وہ آئے ہیں جو ایکٹیویٹیز میں ان بھال لیکن جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے بولا تیس سال ہم نے تیس چالی سال ہسپیٹیلیٹی کی ان کی حدمت کی یا انہیں یہاں پہ جگہ دی آپ سوچیں تیس چالی سال انہوں نے بھی تو ہمیں بزنس کر کے دیا آج لیکن بزنس مین رہے ہیں ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کی آرڈ میں جو ہے اس میں ایک دوسری معاملات بھی ہیں صرف بزنس کو نہیں یہاں پہ کچھ پلیٹیکل کنسرن بھی ہماری سٹیٹ کو کہ وہ ہمارے بارڈر کو نہیں بانتے اور دوسرا ہے کچھ ایس ہمیں دونوں سٹیٹ کو کر لینے چاہیے ہمارے بارڈر کو مانے اور باقی بزنس مین کے لئے اس کے لئے ریلیکس سیشن ہو سکتے لیکن بزنس مین کتنے ہوں گے بہت کم ہوتے ہیں کتنے پشتون یا افغان بزنس مین ہوں گے پیچھے تو پوری مارکیٹ بڑی آپ کی اطلاع کے لئے ارض یہ ہے پشتون پنجاب سندھ میں بزنس کر رہے ہیں ان کو کسی نے نہیں کہا افغانیوں کے لئے ہے وہ بھی بزنس مین کے لئے تھوڑی سی ریلیکس ہونی چاہیے اچھا آپ نے بات کی کہ دیورن لائن کو نہیں وہ نہیں مانتے لیکن جیسے ہم اگر ان کے ساتھ اس ری سے ٹریٹ کریں گے کل پھر